الحمدللہ رب العالمین و حمد الشاکرین و افصل الصلاة و اکمل السلام على سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام الكبلتین سید القونین وسیط تنفی الدارین صحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرکین و رب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم رجائے امیم الجود والعطائے محقی الظنوب والخطائے شفیل یوم الجزا سر اللہ مغزون دل اللہ مقنون عالم ما کار و ما یکون نور الاف ادد والعیون سر القلب المحضون سیدنا و نبینا و ملجانا و مولانا و آکانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وکیلنا و کفیلنا و عوننا و مؤیننا و عیننا و عیاننا و غوثنا و مغیشنا و غیشنا و غیاسنا سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی المعبوس رحمتا للعالمین و علی آلہ الطیبن الطاہرین و ازواج الطاہرات و محات المومنین و صحاب المکرمین الموزمین و علی سار اولیاء امت الكاملین العارفین و علماء ملت الراشد المرشدین و علیہ محمد جمعین بن عبدالعالمین یا مرحمین اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا تکوا اللہ و ابتغوا الیہ الوسیلتا وجاہدوا فی سبیلہی لعلکم تفلہون صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی کریم لزیم ان اللہ و ملائکتا یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم سلوات پڑھئے دوشی بڑی باوازے پڑھے صلوات و السلام علیکم یا صیدی رسول اللہ و آلا حالکہ و صحابکہ یا صیدی حبیب اللہ صلوات و السلام علیکم صحبانی جیوکار انتہائی مشکون صحبانِ استدبر کا صحبانِ تدبیر کا عدب خردگانِ نگاہِ محبت عدب خردگانِ نگاہِ ولایت کا کہ اس انداز سے ایک مرتبہ پھر موزہ دوسری کے اندر اس عرصِ مقدسہ عرصِ متحرہ عرصِ مبارکہ کی محفل میں کہ جو خاجکانِ آلو مہار کے لیے نکاد پذیر ہے حاضر ہو کر آپ سے ہم کلام ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی اور اس جمعت الخطبہ کے سائے میں رہتے ہوئے آپ سے آج ہم کلام ہو رہا ہوں دعا ہے کہ وہ قاضیِ جہاجات ہم سب کے گھروں میں جانے سے پہلے ہماری حاجِ ترمائی فرمائے نبی آخر و زمان پر حیمتوں کا سایہ ہمارے سوروں پر سلامت تا قیامت رکھیں اور یقیناً انہوں اور یاکی فیوز و برکات ہم سب کے قلب حال کو متحر منور اور موتر کرتے رہیں شہبانِ جی وقار میں نے آپ کی خدمت میں سورہِ مائدہ کی آیت پینتیس کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا درودِ پاک پڑھئیے اور اس آیائے کریمہ کے زیل میں رہتے ہوئے مجھے آج اس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے وسیلہ مقامِ وسیلہ یہ وسیلہ کیا ہے وسیلے کا مرتبہ کیا ہے وسیلے کا مقام کیا ہے یہ وسیلہ کس چڑھیا کا نام ہے وسیلے کو پکڑنا کیوں اہم ہے یہاں کیوں اہم ہے وہاں پر کیوں اہم ہے وسیلہ فائدہ کیا دیتا ہے یہ تو تمام گفتگو کے پہلو ہیں جن کو بتدریج اشارتاں چھیڑتے ہوئے آہاتہ گفتگو ملاتے ہوئے مجھے اپنی منزل سے قریب ہو جانا ہے اسی ضمن میں میں نے اس آیہ کریمہ کو زیر لبلانے کی اجازت چاہی اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی سیمانی جی وقار اس آیہ کریمہ میں میرے پروردگار نے اشارت فرمایا توجہ ہے نا آپ کی کہ یا ایہ اللہزین آمنو کہ اے ایمان لانے والو نہیں اے ایمان لا چکنے والو وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے ہیں توجہ ہے آپ کی وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے ہیں جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکے ہیں خدا پروردگار ان کو خطاب کر رہا ہے مسلمین کو خطاب نہیں کر رہا توجہ ہے آپ کی یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہو رہا اور یہ بات ذہن میں جاگزی رکھئے کہ ایمان درقیقت اقائد کو دل سے قبول کرنے کا نام ہے اقیدے کو بولیے دل سے قبول کرنے کا نام ہے دل کے اندر اقیدہ جاگزی ہو جائے تو پھر آپ مومن ہو اسلام دین کی اپیرنٹ حالت ہوتی ہے ایک ظاہری حالت ہوتی ہے آج گفتگو کے تیور کچھ اور ہے جس طرح سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں ذرا اس انداز سے سمات فرمائیے گا اقیدہ اور اس پر قائم رہنا اور اس کو دل سے قبول کرنا یہ ایمان ہے اسلام کی ظاہری حالتوں کو آپ اسلام دین کی ظاہری حالتوں کو اسلام کہتے ہیں نماز روزہ زکاة حج جہاد آپ کے دین کے باقی دنیا کے معمولات وہ کیسے گزارنا ہے اخلاقیات کے معمولات یہ اس تمام کے تمام اسلام کے ہاتھے میں آتے ہیں لیکن جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایک سٹیپ آگے ہے یعنی مومن وہ ہے کہ جو اسلام پر تو کاربند ہو چکا اسے تمام عوامل کو ادا کر لیا اب وہ اقائد کو اپنے دل سے قبول کر رہا ہے زبان سے نہیں وہ دل کی عطا گرائی میں اتر چکے ہیں تو اس کو مومن کہتے ہیں تو خدا پروردگار یہاں پر مسلمین کو خطاب نہیں کر رہا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں جو اسلام پر بھی قائم ہو گئے ہائے جو اسلام پر بھی بولیے قائم ہو چکے ہیں اور اب وہ ایمان پر بھی آ چکے ہیں تو خدا پروردگار ان کو مخاطب ہے کہ اے ایمان لا چکنے والو کہ جو ایمان لا چکے ہیں اور پھر اس سے ایک سٹیپ آگے تنبی کر رہا ہے کہ اب ایمان تو لا چکے اسلام پر بھی قائم ہو چکے اب تم خدا کا تقوی اختیار کرو یا ایوہاللزین آمنتاک اللہ اب خدا کا بولیے تقوی اختیار کرو اور تقوی خوف خدا کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اوجی بولو کسے کہتے ہیں یہ خوف خدا کو کہتے ہیں تقوی خوف خوف بولیے خدا کو کہتے ہیں کہ دنیا کے معمولات ادا کرتے ہوئے دنیا کے کام کرتے ہوئے دنیا کے صبح و شام سے گزرتے ہوئے پیش نظر صرف اور صرف خدا پروردگار کا خوف ہو اسلام آ چکا ایمان دل میں جاگزی ہو چکا اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اب تم تقوی اختیار کرو یا ایلہزین آمنو تقلہ تقوی اختیار کرو اور تقوی ہے کہ تم گھر بار میں کاروبار کرتے ہوئے زندگی کی صبح و شام میں اپنے معمولات ادا کرتے ہوئے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو اور وہ خوف اتنا تم پر غالب ہو کہ وہ تمہارے نفس کو پاک کر دے تمہارے عمال کو پاک کر دے تمہاری سوچ کو پاک کر دے تمہاری فکر کو پاک کر دے تمہاری صبح و شام کو پاک کر دے تمہارے زندگی کی ایک اکلمے کو پاک کر دے تو اس کو تقوی کہتے ہیں اس کو بولیے کیا کہتے ہیں اس کو تقوی کہتے ہیں اور تقوی کا مقام اسلام اور ایمان سے زیادہ بھی ہے اور تقوی کا انعام بھی ایمان اور اسلام سے زیادہ ہے توجہ ہے وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور اسلام لا چکے ان کے درجات بھی ہیں لیکن جو درجہ خدا پروردگار نے متقین کو اتا فرمایا ہے وہ درجہ اور انام نہ خدا پروردگار نے مسلمین کو اتا فرمایا نہ ہی مومنین کو اتا فرمایا یہی وجہ ہے کہ خدا پروردگار نے سورہ مریم میں فرمایا کہ یہ جنت متقین کی میراس ہے توجہ ہے جنت متقین کی میراس ہے تِلْكَلْ جَنَّةُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ قَانَ تَقِيَّا خدا فرماتا ہے توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے توجہ آپ کی یہ تمیدی کلوات ہے اور مجھے ان کو سمجھا سنجا کے آگے پڑھنا ہے کہ تل تلقل جنت اللتی خدا پروردگار جنت کا تعرف کروا رہا ہے ذرا آیت کے تیور دیکھیں یعنی میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو مجھے بہت لطف آیا کہ تلقل جنت اللتی خدا فرمارا ہے یہ وہ جنت ہے یہ بولیے وہ جنت ہے کہ نوری سون یہ وہ ہے کہ من عبادنا کہ اس کے وارث میرے بندوں میں سے وہ ہے من جزیت کے لیے آتا ہے میرے بندوں میں وہ ہے یعنی اور بھی میرے بندے ہیں پر ان بندوں میں وہ وارث ہیں کہ من کانا تکیہ کہ وہ کے جو متقین ہیں تو ایک تو متقین جنت کے وارث ہیں اوپر سے جنت کا تعرف بھی متقین کے وسیلے پر ہے خدا پروردگار جنت کا تعرف یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے ابھی میرے بیٹے نے متقین اور تقوے والوں کا ذکر کیا کیا تھا نا آپ نے ان کا ذکر کیا آپ ذرا سنیئے اس بات کو سنیئے کہ جنت کا تعرف بھی متقین کے وسیلے سے ہے نہیں آپ نے میرے بات کو نہیں سمجھا جنت کا تعرف بھی متقین کے وسیلے سے ہے اور متقین جنت کے وارث ہیں یہ مالک ہے جنت کے توجہ کی آپ نے اب یہاں پر آ کر شپٹر خاکی صاحب کلوز ہو جانا چاہیے تھا فنش خلاص کہ اب اسلام مل چکا اقائد دل میں جانگوزی ہو چکے خلیفہ صاحب اور اب آپ متقین کے سب میں کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہو گئے تو نصح قرآن کہتی ہے قرآن کا حکم کہتا ہے کہ یہ جنت کے وارث ہیں کہ اب تم جنتی بھی ہو گئے تو ہم تقوی حاصل کرنے کے بعد اب جنت میں داخل ہو گئے اب تمہیں کوئی روک نہیں سکتا تمہیں جنت مبارک ہو لیکن خدا پروردگاہ نے اس فقط یہاں پر اکتفا نہیں کیا یہاں پر چپٹر کو کلوز نہیں کیا کہا یہ تو عام بندوں کی بات تھی نا جو دنیا میں کام کرتے ہیں نیک نامی کماتے ہیں فقط جنت کو مند نظر رکھتے ہوئے پر کچھ میرے ایسے ہیں کہ جن کی منظر صرف جنت نہیں ہوتی وہ جنت سے آگے بڑھ کر سوچتے ہیں ان کو میرا قرب چاہیے ہوتا ہے ان کو دیدار کی لذتا یہ ہوتی ہے ان کو مصطفیٰ کا قرب چاہیے ہوتا ہے سو خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پیش نظر صرف جنت کو نہیں رکھتے بلکہ میرا قرب خاص ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جنت کا تو ایک بہانہ ہے وہاں پر خدا کا دیدار حاصل ہو جائے اس کا قرب حاصل ہو جائے یار کی صحبت وہ حاصل ہو جائے جو باقوں کو نہ ملے تو ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اگر تم یہ منظر پانا چاہتے ہو تو وبتغو الہی الوسیلہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو خدا تک پہنچنے کے لیے بولو وسیلہ تلاش کرو یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بناو بلکہ کہا وسیلہ تلاش کرو یعنی خدا فرمانا یہ چاہتا ہے کہ وسیلہ بنانا خدا کا کام ہے پکڑنا مومن کا کام ہے وسیلہ بنانا بولیے خدا کا کام ہے اور پکڑنا مومن کا کام ہے یہاں پر کافر اور مسلمان کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کافر اپنا وسیلہ خود بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے گھڑتا ہے خود ہی بناتا ہے خود ہی سامنے لگتا ہے خود ہی اس کی عبادت کرتا ہے خود ہی اس سے منتے منادے مانگتا ہے لیکن مومن کا وسیلہ مومن خود نہیں بناتا خدا بناتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ میں نے بنا کے رکھ دیا اب جاؤ جا کے تلاش کرو اب جاؤ جا کے اسے جونڈو تو کافر کا وسیلہ خدا ساختہ ہوتا ہے مومن کا وسیلہ خدا ساختہ ہوتا ہے توجہ کیا آپ نے کافر کا وسیلہ بولیے خود ساختہ ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اور مومن کا وسیلہ خدا ساختہ ہوتا ہے اور خدا ان وسیلوں کو بنا کر رکھ دیتا ہے کہ اب جنت کی طلب اگر اتنی نہیں میری طلب ہے تو جاؤ پھر تلاش کرو جھونڈو وسیلوں کو میں نے رکھ دیا یہ شاعر اللہ بنا کر اپنی نشانیہ بنا کر میں نے اس کائنات میں بکھیر دیا ہے اب جاؤ محنت کرو جستجو کرو اور اس وسیلے کو تلاش کرو اور پھر تلاش کرنے کا طریقہ بھی بھیان فرما دیا فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اگر تم چاہتے ہو کہ وسیلے کو تلاش کرو تو وَجَاهِدُوا محنت کرو کوشش کرو یہاں پر وَجَاهِدُوا سے مراد تلوار والا جہاد نہیں ہے جہادِ بِسَیف نہیں ہے یہ بات بہت ہے میں یہ بیان نہیں کی جاتی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پر جہاد سے مراد لوگ جہادِ بِسَیف لیتے ہیں غلط خدا کی قسم غلط اس ممبر کو ممبرِ حصول کی شبی سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکے قسم اٹھاتا ہوں اس آیت میں وَجَاهِدُوا سے مراد جہادِ بِسَیف نہیں ہے تلوار سے جہاد نہیں ہے اس سے مراد وسیلے کو پانے کے لیے محنت کرنا ہے سیاق و سباق پہ دیکھیں آیت کو خدا اگر یہاں سے مراد جہادِ بِسَیف ہوتا تو خدا نے ایمان والوں کو خطاب کیوں کیا تھا خطاب کیوں کیا تھا کیونکہ جو ایمان لا چکا وہ تو اسلام پر بھی قائم ہے تو اس میں نماز بھی آگئی روزہ بھی آگیا جھج بھی آگیا زکاة بھی آگئی جہاد بھی آگیا سب کچھ تو آگیا تھا تقویٰ بھی مل چکا جنت میں بھی پہنچ گئے تو پھر بعد میں تلوار کے جہاد کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی تو اس کا مطلب کہ یہاں پر یہاں پر وجاہ دوسرے مراد جہادِ بِسَیف نہیں ہے بلکہ یہ وسیلے کو پکڑنے کے لیے محنت ہے کوشش ہے کہ تم محنت کرو کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ توجہ کی آپ نے تو یہاں تک میں نے آ کر آپ کو وسیلے کا مفہوم سمجھایا کہ وسیلہ کتنا اہم ہے اس کو پکڑنا حکمِ خدا ہے یہ نصر قرآن سے ثابت ہے اب اگر کوئی وسیلہ کا انکار کرے خدا کی قسم وہ کفر پر ہے جو وسیلے کا انکار قرآن کی آیت کا انکار کرنا قرآن کے حکم کا انکار کرنا حدیث کی بات نہیں ہو رہی کبلہ یہ تمہاری میری بات نہیں ہو رہی یہ قرآن کے حکم کی بات ہو رہی ہے قدا فرما رہا ہے تلاش کرو تو تلاش جب خدا کہہ رہے تو اب اگر وسیلے کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کفر کی ایک حالت پر آ جاتا ہے کیونکہ قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں وسیلے کے لیے کوشش کرنی ہے پھر question پیدا ہوتا ہے اہلِ دوسری اور اہلِ علاقہ کہ یہ وسیلہ ہے کیا اب میں آپ کو لائے ہوں آپ کے مزاج پر یہ وسیلہ فریدی حق فریدی یہ وسیلہ ہے کیا وسیلہ ہے کہ کس ٹڑیا کے نام ہے یہ وسیلے وسیلے کی ریٹ لگائی جی یہ ہوتا کیا ہے تو سہبانے جی بکار اگر آپ وسیلے کے زیل میں مختلف مقاتب فکر کے مفسرین کے ترجموں کو دیکھیں ان کی تفاصیل کو لیکھیں تو سب نے الہدہ الہدرائے قائم کی ہمارے اپنوں نے بھی الہدہ الہدرائے قائم کی یعنی کئیوں نے لکھا کہ یہاں پر وسیلے سے مراد نماز ہے کہیں انہیں کا کہ یہاں نماز ہے دین ہے جتنی زبانیں اتنی باتیں ہر کسی نے اپنی اپنی رائے قائم کی کہ یہاں پر وسیلے سے مراد نماز ہے دین ہے قرآن ہے یہی سوال یہی سوال کسی نے امامِ شعفیی سے کیا رحمت اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ کسی نے ان سے امامِ عربع میں ایک امام میں امامِ شعفیی بھی کسی نے ان سے سوال کیا امام پاک یہ فرمائیے کہ اس آیت میں کہ وَبْتَعُوا اِلَيْهِ الْوَسِیْرَ اس میں یہاں پر وسیلے سے مراد کیا ہے یہ وسیلے سے مراد نماز ہے وسیلے سے مراد ذکر ہے وسیلے سے مراد قرآن ہے یہ کیا ہے دین ہے کیا ہے اس سے مراد تو امام شافی کا فتوہ سنیے امام شافی کا جواہ سنیے امام شافی فرماتے ہیں کہ سننے والے غور سے سن کہ تیرے سوال کا جواب خود ہی اس آیت کے اندر ہے جیسے کہ میں نے پیان کیا امام شافی فرماتے ہیں کہ خدا یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے اور پھر تقوے والوں کو خطاب کر رہا ہے تو جب وہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے تو اس ایمان کے اندر دین تو آ چکا نماز بھی آ چکی قرآن بھی آ گیا دین کے سارے وامر آ گئے تو یہاں پر وسیلے سے مراد نماز نہیں ہے یہاں پر وسیلے سے مراد قرآن بھی نہیں ہے یہاں پر وسیلے سے مراد کوئی اور تسبی نہیں ہے کوئی اور ذکر نہیں ہے بلکہ یہاں پر وسیلے سے مراد وہ ذات ہے کہ جس پر درود پڑے بغیر خود تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے حیدری آستانہ علیہ علیہ محار شریف مراد صاحب زدہ پیر سید محتضا عمید شاہد سنیو سنیو توجہ کی آپ نے یہ بڑی اہم چیز اس کو بیان کرنا ہے اور میری سارے سالوں کی گفتگو ایک طرف اور یہ والا جملہ ایک طرف کیونکہ ہم ہم جو سانس لیتے ہیں نا ان سانسوں پر بھی مصطفیٰ کے وسیلے کی مہر لگی ہے ہماری روحانی زندگی پر بھی خدا کی قسم مصطفیٰ کے نام کی مہر لگی ہوئی ہے اس لیے امام شافی کا فتوہ ہے کہ کس نماز کی بات کرتا ہے یا تو خطاب ایمان والوں کو ہو رہا ہے جو نمازی ہو چکے ہیں جو قرآن کو پکڑ چکے ہیں جو دید پر کاربند ہو چکے ہیں تو پھر جب کہہ رہا ہے کہ وسیلہ پکڑو تو اس سے مراد وہ ذات ہے جس پر درود پڑے بغیر خود نماز بھی قبول نہیں ہوتی یعنی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اور نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا ذکاة اچھی باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو میں خواہ جائے پتھا کی چوکٹ پر خدا شاہد کامل امام ہو نہیں سکتا لارے تکمیق لارے رسالت لارے تحقیق لارے حیدری آستانہ علیہ اللہ محار شریف ساتھا ربی سید مرتبہ امید چاہتا ہے توجہ کی آپ نے یہ میرے بھیشہ میں نے کہا کہ میرے جذبات اس لیے ہوتے ہیں کہ گفتگو آپ کے اندر منتقل ہو جائے آپ کے رگو پیماں میں سما جائے آپ کے قلب کے اندر داخل ہو کر یقین کا حصہ بن جائے تو خدا پر ردگار نے منزل یقین کی بات کی اس یقین پر جا کر وسیلے کو پکڑو تاکہ تم میرے قرب خاص میں آ سکو تو امام شافی کا فتوہ سن لیا آپ نے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد یا محمد ہیں یا آل محمد ہیں یا محمد ہیں وہ جن پر درود پڑا جاتا ہے وہ جن پر بولیے درود پڑا جاتا ہے ان سے مراد وہ ذات ہے ان سے مراد بولیے وہ ذات ہے جن پر درود پڑا جاتا ہے اب سنیئے اسی بات کو ایک اور اندازے پیش کرتا ہوں کہ قاضی ایاز نے سیرت کی ایک کتاب لکھی اشیفہ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے توجہ آپ کی سیرت کی ایک کتاب لکھی اشیفہ چار کتابیں بڑی معروف ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے اشیفہ اور یہ بڑی عام ہے مقبول عام کتاب ہے اس کے اندر امام مالک اور ایک ظالم اور جابر بادشاہ ابو جعفر المنصور اس کے درمیان مناظرہ ہوا تھا حرم نبوی میں کھڑے ہو کر یہ ابو جعفر المنصور جو تھا یہ عباسی خلافت کا غالباً دوسرا خلیفہ تھا توجہ ہے آپ کی کہ نہیں توجہ عباسی خلافت کا یہ غالباً شاید دوسرا خلیفہ تھا اور ابو جعفر المنصور جو ہے یہ آل موسٹ چھوڑ دیں اس کو بیٹھا یہ آل موسٹ راؤنڈ باؤٹ آپ کہنے کے سن پونے دوسو سال ہجری کے یہ اس وقت آیا تھا اور بڑا ظالم اور جابر اور ایک فاسق قسم کا حکمران تھا اور بغداد کے علاقے کے اندر فن تعمیر کے لیے بہت مشہور تھا پہلی مرتبہ اس نے بغداد کو ایک سرکولر شیف دی تھی ایک دائرے کی ہم بغداد ہو کے آئے ہیں ہمارا کافلہ باہا گیا ہے بغداد تو اس کو ایک سرکولر ایک راؤنڈ شیف دی تھی تو فن تعمیر کے حوالے سے یہ بڑا معروف تھا جانا جاتا تھا سکلپچرز یعنی اپنی بت بنوانے اپنی تصویریں بنوانے اس کو اس کا بہت شوق تھا تو چورائے کے اندر جگہ جگہ اس کے بت ابھی بھی کہیں کہیں عویزہ ہیں تو اس کو بہت شوق تھا فن تعمیر کا لیکن یہ تھا بڑا جابر اور فاسق قسم کا حکمران تھا تو اس کے درمیان اور امام مالک کے درمیان حرم نبوی کہاں پر حرم نبوی میں روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یہ مناظرہ ہوا مناظرے کا چھوٹا سا اقتباس ہے کہ امام مالک نے سے سوال کیا ابو جعفر المنصور نے کہ ہم بیت اللہ کا تواف کر چکے زیارتِ بیت اللہ کر چکے حجرِ اسود کا بوسا لے چکے ہم نے آبِ زمزم بھی پی لیا ہم نے صفا مروع کی صحیح بھی کر لی سب کچھ کر لیا زیارتِ بیت اللہ ہوئی اور جب وہاں پر تھے تو ہم خانہِ خدا کی طرح مو کر کے دعا کرتے تھے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اب ہم زیارتِ بیت اللہ کر کر ہم مسجدِ نبوی آ چکے ہیں اور روزہِ رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم نے روزہِ رسول کی زیارت بھی کر لی امامِ مالک میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر بیت اللہ پر کھڑے ہو کر تو ہم کعبہ کی طرح مو کر کے دعا کرتے تھے بیت اللہ کی طرح مو کر کے دعا کرتے تھے تو یہاں پر کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہو کر ہم کس طرح مو کر کے دعا کریں ہٹاتے ہیں نا تمہیں ادھر دعا نہ کرو اس طرف مو نہ کرو ہٹاتے ہیں نا بول یہ کہتے ہیں اس طرف مو کر کے دعا نہ کرو تو امام مالک سے سوال کیا اس خلیفہ وقت نے بادشاہ نے کہ اب میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں فتوہ دیجئے کہ میں کس کی طرف مو کر کے دعا کروں تو امام مالک کا فتوہ سنیے امام مالک تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر تو نے کعبہ کی طرف مو کر کے دعا کی اب روزہ رسول کے سامنے کس طرح موکر کے دعا کر تو تو اس کی طرح موکر کے دعا کر جس کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی تو اس کی طرح موکر کے دعا کر کہ جو کعبے کبھی کعبہ ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو اب کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کبھی کعبہ دیکھو تارے تکمیر تارے رسالت تارے تحقیق تارے حیدری تاج تارے ختم نبو آرسان علی علمہ حر شریف سادہ ربی سید مرددہ عمید چاہ صاحب توجہ ہے آپ کی یہ امام مالک کا فتوہ ہے تم اس سے پوچھتا ہے ابو جعفل المنصور کہ کس کی طرف موکر کے دعا کرنی ہے اس کی طرف موکر جس کے وسیلے سے آتم کی توبہ قبول ہوئی تھی اس کی طرف موکر جو اس کعبے کا بھی کعبہ ہے تب ہی تو شاہ نے کہا تھا نا کہ حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو اب کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو تو تو مصطفیٰ کی طرف موکر کے دعا کر تو حضور کے روزہ انور کی طرف موکر کے دعا کر جس کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی تو وہ جو ہے آپ کی اچھا سنیے یہ جو فتوہ ہے نا کہ روزہ رسول پر جانا اور روزہ رسول کی طرف موکر کے دعا کرنا اور روزہ رسول کی زیارت کے نیت کرنا مدینہ کی نیت کر کے جانا یہ حرام ہے یہ فتوہ کس نے دیا تھا امام ابن تیمیہ کا فتوہ ہے کس کا فتوہ ہے امام ابن تیمیہ کا وہ جو ان کا امام ہے کبھی چیرمنٹ صاحب بیٹھے ہوتے تھے تو میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا یہ وہ جو آپ کے ان کا تو پھر مسکراتے تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے تو امام ابن تیمیہ کا یہ فتوہ ہے کہ قبر رسول کی زیارت کے لیے جانا یہ حرام ہے نیت کرنا قبر رسول کی کہ میں اس کی زیارت کے لیے جانا ہوں یہ حرام ہے اب پہلے آپ امام ابن تیمیہ اس کا عقیدہ ذرا سن لیجئے اور اس کی سوچ کا لیول سنیئے سوچ اس کی دیکھئے کہ ابن بطوتہ کا نام سنا ہوگا آپ نے ایک بڑا مشہور سیاہ ہے جو جگہ جگہ سیاہات کے لیے جاتا تھا تو ایک مرتبہ وہ دمشق کی مسجد میں امام ابن تیمیہ رمضان کے دنوں میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آخری جمعہ تھا اور وہ لیلت القدر کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے اور ابن بطوتہ کہتے کہ میں امام بیٹھا تھا اور دمشق کے ممبر پر بیٹھا امام ابن تیمیہ خطبہ دے رہا تھا اور وہ خطبے میں ابن تیمیہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت آخری اشرہ آتا ہے اور یہ مبارک راتے ہیں آتی ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اسمان رحمت پر آخری اسمان پر نزول کرتا ہے یہ سن رکھا ہے ہم نے تاکہ وہ اپنے بندوں کے قرب میں آئے اپنی شان کے مطابق تو کوئی سادہ سے انسان تھا آپ کی میری طرح کا اس نے اٹھ کر سوال کر لیا کہ امام صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ آخری اسمان تک کیسے آتا ہے تو ابن تیمیہ ممبر کے اوپر بیٹھے تھے تو وہ ممبر کی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کا طور بھی زیادہ ہوتی تھی تو وہ سیڑھیوں سے اترا سٹیپ بائی سٹیپ نیچے اترا اور کہا جیسے میں سیڑھیاں اتروں ویسے اللہ بھی اترتا ہے بیڑا آگر رکھ جائے اب یعنی اس نے اللہ کو بھی جسم کے اندر قید کر دیا توجہ ہے آپ کی تو اب جیسا پیر ہوگا ویسی مرید ہوں گے نا توجہ ہے آپ کی جیسی سوچ پیر کی ہوگی ویسی سوچ مرید کی بھی ہوگی تو اس قسم کی سوچ کا مالک تھا تو ابن مطوتہ کہتا ہے کہ میں لہول ویلا پڑتا ہوا وہاں سے اٹھ کے نکل گیا میں نے کہا یہ کس قسم کی آل فول بور رہا ہے تو یہ سوچ کا لیول تھا ابن تیمیہ کے جس نے فتحہ دیا اسی طرح سے جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے زیارتِ قبرِ رسول کی نیت کو حرام کیسے قرار دے دیا کہاں سے آپ نے یہ فتحہ لیا کہ قبرِ رسول کی نیت کر کے جانا مدینہ میں یہ حرام ہے تو انہوں نے کہا یہ میرا فتحہ نہیں ہے یہ امامِ مالک کا فتحہ ہے یہ میں نے فتحہ نہیں دیا کس نے دیا امامِ مالک امامِ عربہ میں جن کے بھی بات کی میں نے یہ امامِ مالک کا فتحہ ہے ان کا یہ فتحہ ہے کہ قبرِ رسول کی نیت کر کے جانا یہ حرام ہے اور میں دوبارہ سے اس ممبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ممبر کو ممبر رسول کی شبیح تصور کرتے ہوئے کہ خدا کی قسم یہ واقعی امام مالک کا فتوہ ہے یہ امام مالک کا فتوہ ہے کہ مدینہ میں قبر رسول کی نیت کر کے جانا زیارت کی یہ حرام ہے یہ بولیے یہ حرام ہے یہ واقعی امام مالک کا فتوہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں ایک چھوٹا سا مصنف بھی ہوں تو دوست ہمارے کچھ جو عدیب ہوتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو وہ اکثر ہمیں توفتن لا کے دیتے ہیں کتاب جناب یہ پڑھئے اور اپنی رائے دیجئے تاثرات دیجئے تو ہمارے پر اس طرح وقت نہیں ہوتا کہ ہم پوری کتاب پڑھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ کتاب کھولتے ہیں چیدہ چیدہ ورکے دیکھتے ہیں مقامات دیکھتے ہیں اور پوری کتاب کا ایک ہلکا سا جائزہ چیدہ چیدہ مقامات سے لیتے ہیں تو کچھ ہراک پڑھتے ہیں ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپنے تاثرات دے دیتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب اچھی ہے اور اس سے استفادہ عام ہونا چاہیے دعا دیتے ہیں تو مجھے بتائیے میں نے ساری کتاب تو پڑھی نہیں چیدہ چیدہ مقامات پڑھے تو اس کتاب کے بارے میں میرا علم غوری صاحب مکمل ہو سکتا ہے اس کتاب کے بارے میں میرا علم مکمل ہو سکتا ہے جس کو میں نے پورا نہ پڑھا ہو اور چیدہ چیدہ مکمات پڑھے ہو نہیں ہو سکتا پورا نہیں ہو سکتا یہی معاملہ ابن تیمیہ کے ساتھ ہوا ابن تیمیہ کو بھی دھوکہ لگ گیا اس نے امام مالک کا فتوہ کھولا دل میں کہیں چھپا ہوگا نا بغض نبی چھپا ہوگا اس لیے فقط نگاہ بھی وہیں پٹی کی جہاں پر کتاب کھولی تو سامنے لکھا تھا کہ زیارتِ قبرِ رسولﷺ کی نیت کر کے جانا حرام ہے اس نے کہا وہ میری بات بن گئی وہیں پر کتاب کو بند کیا اور امت کے اندر ایک فتوہ چھوڑ دیا جس کا خمیازہ آج تک ہی امت مکت رہی ہے اور آج تک ہم لوگ تفرقے کا شکار ہوئے ہوئے ہیں یہ سب امام ابن تیمیہ کا کیا دھرا ہے اس کو اتنی توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ کتاب کے پہلے دیکھ لیں کہ اس فتوے سے پہلے دیکھے کیا لکھا ہے اس فتوے کے بعد میں دیکھے کیا لکھا ہے اس نے صرف اتنا کھولا اور کھول کر بند کر کے امت میں انتشار پیدا کر دیا اور ایک گھو اس کے پیچھے لگ گیا اور ان کو بھی توفیق نہیں ملی کہ وہ کھول کے دیکھ رہے کہ امام مالک کا فتوہ کیا تھا آؤ میں آپ کو بتاؤ امام مالک کا فتوہ کیا تھا یہ فتوہ ابن تیمیہ کے اندر لکھا ہوا ہے جاؤ جا کے دیکھ لینا اس کے فتوے کو اور اب مجھ سے سنو کہ اصل میں امام مالک کا فتوہ کیا تھا ہاں امام مالک نے کہا کہ ہاں ہاں قبر رسول کی نیت کر کے جانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے امام مالک نے کہا قبر رسول کی نیت کرنا حرام ہے قبر کی نیت نہ کرو زندہ رسول کی نیت کرو امام مالک کا فتوہ سنو سنیو یہ میری پیچھے تک آواز آ رہی ہے آپ کو فتوہ سنو امام مالک کا کہاں خدا کی قسم حرام ہے قبر کی نیت کرنا حرام ہے قبر کی نیت کرنا حرام ہے اس لیے کیونکہ جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو وہ قبر کے اندر مردہ نہیں زندہ رسول کی نیت کرو کیونکہ اس دل میں یقی رہتا ہے شاید نہیں رہتا زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکت نہیں رہتا ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا نارا تکبیر نارا رستان نارا تحبیر نارا حادری حادری آستانالی علمہ حاجری پھر سید مردہ حامل چاہتا ہے عشق مصطفیٰ ہے تو پھر پھڑکے کیوں نہ پھر بولے کیوں نہ پھر گرجے کیوں نہ عشق ہے تو کیا دبا کے رکھتے ہیں ہمارا وجدان کہتا ہے کہ کھلکے بولیں گے ہم کھلکے بولیں گے اور گرش کے بولیں گے کہ ہاں قبر کی نیت کرنا حرام ہے قبر کی نہیں زندہ رسول کی نیت کرو زندہ رسول امام مالک کا فتوہ ہے کہ ایک قبر تو اس کی جو مر گیا مصطفیٰ قبر والا نہیں ہے وہ زندہ ہے اس دل میں یقی رہتا ہے شاید نہیں رہتا زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکت نہیں رہتا ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا میرا نبی کل بھی زندہ آج بھی زندہ اور ہمیشہ کے لئے زندہ تو اب وہ جو کہیں مر گیا تو کہہ دو کہ جو موت سے مر جائے وہ نبی تمہارا اور جو موت سے جی اٹھے وہ نبی ہمارا تو ہم اس وسیلے کو مانتے ہیں جو زندہ وسیلہ ہے سنی کسی مردہ کے وسیلے کو نہیں مانتے توجہ ہے آپ کی یہ سنی کسی مردہ کے وسیلے کو نہیں مانتے ہمارے وسیلے بھی زندہ ہمارا نبی بھی زندہ تو زندہ نبی کے زندہ ماننے والے بیٹے ہیں زندہ نبی کے زندہ ماننے والے بیٹے ہیں اور زندہ ماننے والوں سے مرتضی خطاب کر رہا ہے توجہ کیا آپ نے سو نبی ہمارا کل بھی زندہ ہمارا وسیلہ کل بھی زندہ آج بھی زندہ اور قیامت تک کے لیے زندہ ہے اچھا سنو اب زیارتِ قبرِ رسول کی بات آگئی نا اس کا شرف بھی سنو مجھ سے ذرا اس کا شرف بھی سنو حدیثیں ہیں بے شمار مثال کے طور پر حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ قابے کی طرف دیکھنا ہے کہ نہیں ابھی ہم سب گئے تھے کافلے پر تو ہم نے قابے کی زرد کی نماز پڑھو نہ پڑھو سجدہ کرو نہ کرو صرف دیکھو تو فرمایا یہ بھی عبادت ٹھیک لیکن عبادت تو ہے ٹھیک لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہو مگر اگر میں آپ کو سمجھا پاؤ اور میرے لیفٹ رائٹ پر جو بیٹھے ہیں اور سامنے بیٹھے اگر میں گفتگو سمجھا پاؤ عبادت ایک ہے عبادت کو کرنا کہ یہ عبادت ہے دوسرا عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس کا کوئی بتا نہیں یعنی قابے کو دیکھا عبادت ہو گئی اب قبول ہے یا نہیں خدا جانے میرے نبی نے فرمایا والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ ماں کو ایک نگاہ ایمان کے ساتھ محبت کی حالت میں دیکھو تو حج مبرور کا سواب توجہ ہے آپ کی پر آپ کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی پتا نہیں دیکھو ایک چیز ہے کہ آپ نے عبادت کی اوکے فائن ٹھیک ہے عبادت کی اس کا عجر مل گیا آپ کو دوسرا ہے کہ آپ کی بخشش ہوئی کہ نہ ہوئی اس عبادت کی وجہ سے یہ ایک سیپرٹ پوچشن میں بات سمجھا پایا آپ نہیں بات سمجھ گئے نا ایک ہے آپ کی عبادت وہ کی آپ نے قبول ہو گئی دوسرا ہے کہ آپ بخشش جاؤ گے یا نہیں یہ تو سیپرٹ بات ہے نا یہ ایک اور پوچشن ہے یہ ایک اور نیا سوال ہے تو اس کسی بھی حدیث میں اس جس کی کوئی گرنٹی نہیں ملتی ہمیں یہاں تک کہ ارشاد ہوا کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت عالم ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھو عالم بعمل ہو تو نبی نے فرمایا وہ بھی عبادت توجہ کیا آپ نے نہیں توجہ کی میرے نبی نے فرمایا کہ النظرو الالبہر عبادت سمندر کی طرف دیکھنا عبادت سمندر کی طرف دیکھنا عبادت کیوں؟ کیونکہ سمندر کی وسط ہوتی ہے اور وسط کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا ہے اس کا جہو جلال یاد آتا ہے اس لئے فرمایا کہ سمندر کی طرف دیکھنا عبادت یہ حدیثیں ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ بچہ جب حصول علم کے لئے نکلتا ہے دسگاہ کی طرف جب تک واپس نہیں آ جاتا تو ایک ایک قدم عبادت ایک ایک قدم عبادت تو مجھے بتائیے میں نے آپ کا عدیثیں بے شمار یہ اور بھی عدیثیں ہیں عبادت کے مفہوم میں لیکن سب کے لئے نبی نے فرمایا ہاں یہ عبادت ہے عجر مل سکتا ہے ملے گا لیکن کسی عبادت کی پیچھے یہ گارنٹی نہیں کہ تم نے یہ عبادت کی ہے اس لئے میں تمہیں بخش بھی دوں گا تو وہ جو ہے آپ کی کسی کے پیچھے گارنٹی ہے یا میں تمہاری شفاعت بھی کر دوں گا بھئی ہے گارنٹی نہیں گارنٹی کسی عبادت کے پیچھے کسی زیارت کے پیچھے کوئی گارنٹی نہیں کہ خدا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا سوائے ایک عبادت کے کسی عبادت کے لئے شفاعت کی مغفرت کی گارنٹی نہیں ایک عبادت کے لئے میرے نبی نے فرمایا منظرہ قبری وجہ بتلا ہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا مجھ محمد پر واجب ہو گیا نارے تطبیر نارے تطبیر نارے تحقیق نارے حیدری سنیو عبادت کی حالت میں اپنے ماتوں پر میراپ بنانے والے اور شب و روز روزہ رکھنے والے اور حاج حاجی سے الحاج مجھ جانے والے اور زکاعتے دینے والے سنو تمہاری عبادت تمہیں مبارک ہوں خدا قبول کرے انہیں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک عبادت کے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ منظرہ قبری وجہ بتلا ہو شفاعتی جس نے مجھ محمد کی قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا مجھ محمد پر واجب ہو گیا یعنی یقی دل کو روزہ اتر سے ملتا ہے شعورِ ذات تو ان کے در سے ملتا ہے ذاتِ حق تو ماورہِ اقلِ انسان سے مگر نشان محمد کے گھر سے ملتا ہے مگر نشان محمد کے گھر سے ملتا ہے سو کسی عبادت کے لیے قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے ہاں قابع تک کی زیارت کرو تو عبادت تو ہے پر گارنٹی نہیں ہے مغفرت کی شفاعت کی گارنٹی نہیں لیکن مصطفیٰ کے روزے کی طرف دیکھو چکچکی باندھ کے دیکھو جھوم جھوم دیکھو صبح و شام دیکھو فرمایا جتنا دیکھو گے اتنی شفاعت واجب ہوتی چلی جائے گی اتنی شفاعت واجب ہوتی چلی جائے گی تو پھر کس کس کا دل کرتا ہے مدینے کی زیارت کرنے کو شفاعت کے حقدار بننے کو اللہ آپ سب کو لے جائے جلد ہی لے جائے مرتضی کی دعا ہے اللہ بہانے پیدا کر دے آپ کے لیے تو دارہ رسال دارہ حیدری آستانالی علمہ وحار شریف جیوے جولو جیوے جولو جیوے جولو صحبانی زیبکار یہاں تک آکے تو ہم نے بیان کیا آپ کو کہ وسیلہ چائے قبر کی اندر ہے چائے قبر کے باہر ہے مصطفیٰ قبر کے اندر ہوں یا قبر کے باہر ہوں جیسے باہر آپ کا فیض عام ہے ویسے قبر کے اندر بھی فیض عام ہے اب اسی بات کو ہم ذرا تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے بھی دیکھتے چلیں کیا خیال ہے آپ کا یعنی اشاد ہوا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ اِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ اَيَّاتِكَوْا تَبُوتُو فِيهِ سَكِيرَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَقَ آلو موسیٰ وَآلو حَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ آیت 248 سورہ بکرہ توجہ ہے آپ کی اب اس آیت کو میں بہت تیسے خوزہ نہیں دامن وقت بہتی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ واقعہ تھوڑا سا شاہ جی ذرا تفصیل طلب ہے دیکھیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ خوبصورت مقام بعد از موضوع کی آیت کے سورہ مائدہ کی آیت 35 کے بعد مقام وسیلہ پر سب سے خوبصورت اگر قرآن مجید میں آیت ہے نا میری نظر میں تو سورہ بکرہ کی آیت ہے نوٹ کر لیا آپ نے 248 بہت مرتبہ سن چکے ہوں گے علماء سے ذرا مرتضی سنتے چلو کہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ کال انہوں نبی ہوں کہ ان کے نبی نے کہنے ان کا نبی اپنی امت سے کہنے لگا کہ جب آئے تمہارے پاس تو وہ جو ہے آپ کی کیا آئے کہ بادشاہت کی نشانی کے طور پر ایک تابوت آئے چھیک اور یہ قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں تابوت کیا ہے کہ تابوت کے اندر سکینہ ہے سکینہ دل کا سکون حسین کی بھی سکینہ تھی وہ حسین کے دل کا سکون تھا وہ حسین کے دل کا سکون تھا تو سکینہ اصل میں جناب سکینہ کا اصل نام فاطمہ تھا لیکن رسولِ خدا عدب کی وجہ سے اپنی ماں کا نام نہیں لیتے فرماتے سکینہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر گھر نہیں ہے یعنی جس گھر میں سکون نہ ہو بیٹی کا وہ گھر گھر نہیں ہے تو اس محبت سے فرماتے ہیں تو سکینہ کا مطلب ہوتا ہے دلوں کا چین دلوں کا سکون دلوں کی راحت تو یہ قرآن فرما رہا ہے کہ وَقَالَ عَلَمْ نَبِيُمْ اِنَّ آَيَا تَمُلْكِي اَيَّاتِكُمُ تَعْبُوتُ فِيَسْسَكِينَة کہ اس کے اندر دلوں کا چین تھا کیا تھا چین تھا اور اس میں کیا تھا اور اس تبوت میں کیا تھا اس میں بقایاجات تھیں کس کی موسیٰ کی اور حارون کی ترکے کی ان کے بقایاجات ان کے تبرکات تھے اس تبوت کے اندر اور سکینہ کا مطلب کیا ہے میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر سکینہ کس کے لیے آیا دلوں کا چین سکینہ کی بات کی اور بیان کرنے کے بعد اس میں سکینہ ہے اور واو عاطفہ اور موسیٰ کے ترکے کی چیزیں اور حرور کے ترکے کی چیزیں مطلب یہ سکینہ اور چیز کا نام ہے نہیں آپ سمجھے نہیں یا خدا کے واسطے سمجھو میرا میں نے میشہ کہا کبھی بات سمجھ رہا ہے میں دل کرتا تمہارے اندر گز جاؤں سنو یہاں پر سکینہ پہلے کہا گیا کہ اس تبوت میں دلوں کا سکون ہے کہنے کے بعد واو عاطفہ آ گیا اور اور اس کے اندر موسیٰ کے ترکے کی اور حرور کے ترکے کی چیزیں ہیں it means کہ وہ ترکے کی چیزیں سکون نہیں تھی سکون کوئی اور چیز ہے اس تبوت کے اندر وہ کیا ہے میں بیان کرتا ہوں آپ کو ٹھیک اور فرمایا کہ تحمل الملائکہ اس کو فرشتے اٹھا کر لاتے تھے اس تبوت کو فرشتے اٹھا کر لاتے تھے اب سنیے واقعہ سن لیجئے پہلے اس کے بعد ہم آتے ہیں وقت ہے نا آپ کے پاس نہ بھی ہو اب تو میرے کابو آ چکی ہو تم اب تو کئی اور جانے کے قابل بھی نہیں ہو سنیے گا ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا نا تو آپ کا وصال ہو گیا تو جب وصال ہوا تو اس کے بعد بنی اسرائیل بت پرستی کے طرف چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تبوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آتا تھا یہ سن رہے ہو ہمینے بعد اس کو کنگے نا آپ کو دھوپ کی گرمی بھی چھپتی ہے خدا کے پاس سے یہ بات سن لینا باقی بات سننا یہ ضرور سن لو ذرا جاک کے آنکے کھول کے اس کے اندر تبوت میں کیا تھا آدم علیہ السلام سے چلا آتا تھا موسیٰ علیہ السلام جنگوں میں اسے اپنے سامنے رکھتے تھے یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا تیل ہاتھ اس کا طول تھا دو ہاتھ اس کا عرض تھا شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا یہ تبوت تھا صندوق تھا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ چلا آتا بعض کاتھ وراستہ نبیوں میں آتا بعض کاتھ فرشتیں اٹھا کر دوسرے نبی تک پوچھاتے تھے یہ سارا کا سارا میں حدیثوں سے بیان کر رہا ہوں ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے میرا اب جس وقت موسیٰ کے پاس آیا تو موسیٰ اس کو جنگوں میں سامنے رکھتے اور فتح کی دعا کرتے تو اللہ پاک فتح دیتا پھر موسیٰ کی عادت ہوتی تھی کہ موسیٰ اس کے اندر توریت بھی رکھا کرتے تھے جو توریت تھی نا اپنی کتابوں بھی اس میں رکھتے تھے اور موسیٰ اپنے کپڑے بھی اس میں رکھتے تھے تو وہ جو ہے آپ اپنی نالین بھی رکھتے تھے یہاں سے اور مسئلہ آتا ہے کتاب بھی رکھی جا رہی ہے نالین بھی نبی کی رکھی جا رہی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ نالین کو سینے پس جانا کیسا ہے مجھے نہیں پتا اب یہ حدیث میں لکھا ہے میں نے نہیں کہہ رہا جاؤ یہ صحیح حدیثوں میں سے بیان کر رہا ہوں اور وہ بھی نہیں کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو نالین بھی رکھتے تھے اور کپڑے بھی رکھتے تھے اور تورات کا نسخہ بھی اندر رکھتے تھے سنے آپ نے تصور کر سکتے ہیں نبی کے جوڑوں کا کمال دیکھا تو پھر پوچھتے ہو کہ نبی کے جوڑوں کا کمال کیا ہے ہمارے نبی کے جوڑوں کا کمال کیا سینے پہ کیوں سجاتے ہو ایسے شبیعے کیوں لگاتے ہو دل پر سن رہے ہو میری بات کو اس کے اندر حرون اپنا امامہ رکھتے تھے اپنا اصا رکھتے تھے ٹھیک اور موسیٰ اسے اپنے سامنے کیوں رکھتے تھے کیونکہ اس میں انبیاء کی تصویریں ہوتی تھیں پکچرز تصویریں ہوتی تھی انبیاء کی اور سب سے آخر میں تمہارے اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تصویر مبارک ایک یاکوت سرخ پتھر پر کندہ تھی نقش ہوئی تھی اور حضور حالت رکو میں اپنے گھر میں ہیں اور آپ کے اصحاب اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں اس صدوق کے اندر یاکوت سرخ پر مصطفیٰ کی تصویر کندہ حدیث سائی ہے آپ کی تصویر کندہ کس حالت میں حضور رکو میں ہیں اور اپنے سرائے گھر کے اندر اور آپ کے اصحاب بھی تائم آئے بیٹھے ہوئے ہیں تو چیزیں تو بعد میں موسیٰ اور حرون نے رکھی یہ سکینہ کیا تھا غوری یہ مزائل چل جانا چاہیے آپ تو وہ جو ہے آپ کی یہ ترکے کی چیزیں تو بعد میں آئیں یہ جو پہلے اندر تھا وہ سکینہ نہیں تھا وہ دنوں کا سکون نہیں تھا جس کو موسیٰ بھی سامنے رکھتے تھے توجہ کیا آپ نے اب حضور رکو کی حالت میں اور اس سے برکتیں ملتی ہیں موسیٰ ایک بات جان لیجئے ولی فیل کرے نا تو جائز اور ناجائز کی تخصیص ہو سکتی ہے کہ جناب یہ فیل جائز ہے یا ناجائز ہے لیکن ولی کے کرنے سے فیل سنت نہیں بنتا لیکن نبی کر کچھ کر دے تو اس کا فیل سنت بنتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر وسیلے کو سامنے رکھنا یہ جائز اور ناجائز ہے کہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ کیا ہے توجہ ہے آپ کی ولی کچھ کرے تو اس سے جائز اور ناجائز کی مور لگ سکتی ہے لیکن نبی کچھ کر دالے نا تو پھر جائز اور ناجائز سے بات ہڑکے سنت بن جاتی ہے باز کا دواجب بھی ہو جاتی ہے توجہ کیا آپ نے تو آپ یہ موسیٰ کرتے تھے موسیٰ کا وصال ہو گیا بنی اسرائیل واپس بدپرستی کی طرف چلے گئے جب بدپرستی کی طرف گئے تو گھلات گندے ہو گئے غلیز حادثیں ہو گئیں بدپرستی کی طرف گئے تو خدا نے امالکہ کو مسلط کیا امالکہ کون تھے ان کا بادشاہ جالوت جالوت ایک بادشاہ تھا یہ جالوت کون تھا یہ امیلیق بن آدھ یہ اس کی نسل کے اندر جالوت بادشاہ آیا اسی امیلیق کی بنا پر اس کی قوم کو امالکہ کہتے ہیں یہ مصر اور فلسطین کے درمیان روم کے سحل پر یہ بستی آباد تھی امالکہ کی اور یہ بڑے جابری قسم کے لوگ تھے خدا نے بنی اسرائیل کو ان پر مسلط کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر قتل و گارت خرنی شروع کر دی چار سو چالیس شاہید لڑکوں کو یرغمال بنا لیا قید میں ڈال دیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت بدحالی کی حالت میں آ گئے توجہ تھیا اچھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت بنی اسرائیل کے در نبوت ابھی بالکل ختم تھی کوئی نبی نہیں آ رہا تھا وہ دور ایسا تھا یہ وہے دور آیا کہ جس وقت بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا اس دور کی یہ بات کر رہا ہوں صرف ایک خاتون تھی جو حاملہ تھی ان حاملہ خاتون کے اندر سے حضرتنا اشمویل علیہ السلام پیدا ہوئے یہ ان نبی کی بابت کی آیت آئی ہے توجہ کیا آپ نے سن رہے ہیں میری بات کو اب جس وقت امالکہ کو مسلط کیا تو امالکہ جو تھے وہ جو جالوت کی قوم تھی وہ اس صدو کو چھین کر بنی اسرائیل سے اپنے پاس لے گئے اور انہوں نے غلازت والی جگہوں پر اسے رکھنا شروع کر دیا ناپاک جگہوں پر رکھنا شروع کر دیا نتیجہ کیا ہوا کہ بے حرمت کی وجہ سے کس کی صندوق کی جس میں مصطفیٰ کے تبرکات ہیں مصطفیٰ کی تصویر ہے میں اسے کہتا ہوں وہ تابوت مصطفیٰ ہے وہ کیا ہے یہ میرا لفظ جاد رکھنا تابوت مصطفیٰ ہے حضور کی تصویر کی برکت ہے اس کے اندر اب وہ تابوت مصطفیٰ جس وقت وہ لے گئے غلط ناپاک جگہوں پر رکھا تو ان امالکہ کی پانچ بستیاں ہلاک ہو گئیں بے حرمتی کی وجہ سے کتنی بولیے پانچ بستیاں ہلاک ہو گئیں تباہ ہو گئے مال مویشن کے تباہ و برباد ہو گئے جب سب کچھ تباہ ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سختی ہمارے پر اس صندوق کے وجہ سے آ رہی ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی کے پیچھے اس کو لگا کر کھیتوں میں چھوڑ دیا وہاں سے خدا نے حکم دیا کہ اس صندوق کو اٹھا لو تحملہ الملائکہ اس کے لئے آیا یہاں پر سے اٹھایا اب اگلی بات سنو اٹھا کے فرشتے لے گئے جب حضرت عشمویل علیہ السلام پیدا ہوئے توجہ کی آپ نے سن رہے ہیں عشمویل علیہ السلام پیدا ہوئے تو عشمویل علیہ السلام جب جوان ہوئے نبوت میری حکم ہوا جبریل کا کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف خدا کا پیغام پہ چاہیے جب یہ بنی اسرائیل کی طرف گئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کو خدا کا نبی کیسے مانے تقذیب کی آپ کہاں سے اٹھ کی آگئے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے کے لئے تو اس وقت انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اگر آپ واقعی خدا کے نبی ہیں تو ہم پر ایک بادشاہ مقرر کریں تو نبی نے ان کو یہ ترغیب دی کہ میں دعا تو کرتا ہوں جہاد کی دعا بھی کرتا ہوں لیکن اس وقت جہاد ہم پر فرض ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم جالود کے خلاب میرے ساتھ لڑو جہاد پر چلو تو مثلِ بدر کے صرف تین سو تیرہ لوگ تیار ہو صرف بدر کی مثل صرف تین سو تیرہ لوگ تیار اور کوئی ساتھ شامل نہیں ہوا حضرت اشموئل کے اس وقت جب انہوں نے کہا کہ بادشاہت بادشاہت ہم پر مقرر کریں بادشاہ مقرر کریں تو خدا نے دعا کی کہ مولا ہمیں کوئی بادشاہ تا فرما تو خدا پروردگار نے ایک عصا نازل کیا کہ اشموئل اس عصا کی لمبائی جس کے برابر ہوگی وہ تیرا بادشاہ ہوگا میں تفصیلات تھوڑی سی بیان کر رہا ہوں جان کر جب تعلوت آئے تعلوت سن لیجئے یہ تعلوت بنیابین بن یعقوب کی اولاد سے تھے جناب یوسف کے چھوٹے بھائی بنیابین ان کی اولاد میں سے یہ تعلوت آئے تھے جب تعلوت آئے تو ان کا نام تعلوت اسی وجہ سے ان کے دراز قد کی وجہ سے طول کرن گئے تھے اس لیے تعلوت نام تھا ان کا قد جتا وہ عصا کے برابر ہوا تو آپ نے بنی سلیل کو کہا کہ لو اللہ کے حکم سے میں نے یہ بادشاہ مقرر کر دیا تو بنی سلحیل بہانہ تراش تھے سن رہے ہیں میری بات کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بادشاہ نہیں مان سکتے کیوں نہیں مان سکتے کیونکہ بادشاہ تو یہود بن یعقوب کی اولاد میں میشہ آئی ہے اور لعوہ بن یعقوب کی اولاد میں نبوت آتی نہیں ہے تو یہ دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے تعلوت ہم بادشاہ کیسے مانیں ہم بادشاہ کیسے مانیں اس وقت اشموئل نے خدا سے دعا کی کہ مولا اب میں کیا کروں اس وقت خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جو صندوق کا مالکہ سے اٹھایا تھا وہ تصدیق کے طور پر تعلوت کے پاس تم لے کے پہنچ جاؤ توجہ کیا آپ نے فرشتوں نے وہ تابوت لیا اور بطور نشانی کے یہ اب آیت کی تفسیر آگئی بطور نشانی کے وہ تعلوت بادشاہ کے سامنے جا کے رکھ دیا بنی اسرائیل نے جب اپنا پرانا صندوق دیکھا جو موسیٰ کے پاس تھا تو انہیں یقین آگیا کہ یہ ہے مارا بادشاہ توجہ کیا آپ نے اس پر ستر ہزار جوان تیار کیے جناب اشموئل نے اور تعلوت نے اور جہاد کا اعلان کیا اس میں جناب دعوت علیہ السلام بھی شامل ہے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا پتھر کے ذریعے توجہ کیا آپ نے میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے پورا واقعہ تفسیر کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دیا اب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ مجھے بتائیے اس تابوت میں کیا تھا اس تابوت میں تبرکات تھے سب سے بڑا تبرک کیا تھا حضور علیہ السلام کی تصویر یا کوتے سرخ پر کندہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام خود اپنی سنت بنا رہے ہیں سامنے رکھتے فتح کی دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس تابوت مصطفیٰ کے صدقے میں توجہ ہے توجہ ہے اللہ ان کو بیٹھ جائے اللہ ان کو فتح یاب کرتا تھا کس کے صدقے میں تابوت کے صدقے میں تو موسیٰ وسیلے سے دعا کرے تابوت مصطفیٰ کو سامنے رکھیں یہ شرک نہیں ہے اور ہم روزہ رسول کے وسیلے سے دعا کر لیں یہ شرک ہو گیا مصطفیٰ کی تصویر کے وسیلے سے دعا ہو تو یہ شرک نہیں ہے خود مصطفیٰ کے مزار کے وسیلے سے دعا ہو تو یہ شرک ہو گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا قرآن کل تھا ویسا قرآن آج ہے جیسے اکام کل تھے ویسے اکام آج ہیں جیسے نظریات کل تھے ویسے نظریات آج ہیں جیسے اس لوبے کار کل تھے ویسے اس لوبے کار آج ہیں موسیٰ کی سنت یہ تھی کہ وہ تابوت مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہماری سنت یہ ہے کہ ہم تربت مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہیں کل کی قوم فتح کے لیے جو وسیلہ بناتی وہ ان کی عادت تھی آج سنیوں کا وسیلہ بنانا ہماری عبادت ہے کیونکہ پرسانِ عمل پیشِ خدا کوئی نہ ہوگا اس رحمتِ عالم کے سوا کوئی نہ ہوگا ان کے توصل سے خدا ہی کو پکارو ان جیسا مددگارِ دعا ان جیسا مددگارِ دعا ان جیسا مددگارِ دعا ان جیسا مددگارِ دعا ان جیسا مددگار دعا نارے تکبیر نارے رستالت نارے تحقیق نارے حیدری آستان علیہ محار شریف میں نہیں جانتا کہ میرے دوستوں کے سننے والے تک پیچھے تک سننے والوں تک میرے گفتگو میرے تیور میرے انداز کی سطح تک متقل ہوئے میں نہیں جانتا لیکن مجھے ایک بات کا بتائے کہ میں نے مصطفیٰ کے غلام ہونے سے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی مجھے یقین ہے تم نے اسے قبول کر کے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہوگی میں نہیں جانتا تم کس حال میں بیٹھے ہو کس حال تک گفتگو جذب کیا تم نے مجھے بخدا نہیں معلوم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جس زاویہ فکر سے میں نے گفتگو کو بیان کیا ہے نا اسی زاویہ فکر سے منتقل کرنا اگر میں نے ایک بھی لفظ میں حیر پھیر کیا ہو تو خدا کا گرفت اسی وقت مجھ پر آ جائے اسی وقت آ جائے مجھ پر میں ایک ایک لفظ جو آپ کے سامنے ممبر سے بیان کیا ایک ایک لفظ میں اس کا زامین ہوں اگر میں نے کوئی غلط روایت پیش کی ہو اگر میں نے کوئی ضعیق روایت پیش کی ہو تو خدا کا ہاتھ مجھ پر تنگ ہو خدا کا ہاتھ مجھ پر تنگ ہو لیکن بخدا میرے نوجوانوں میں اپنے اللہ کو گواہ ٹھرا کر اس جمعہ کی حالت پر تم سے کہتا ہوں میں نے ایک ایک حرف تمہیں صدقے دل سے صحیح روایتوں سے بیان کیا ہے صحیح روایتوں سے یعنی حضور کا تصویر مبارک اس کو وسیلہ بنانا بددت و شرک نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ غریب اگر چلا جائے مصطفیٰ کے روزے پر اور جھولی پھلا کے دعا کر دے مصطفیٰ میری جھولی میں ڈال دے تو یہ بتات کہاں سے ہو گیا یہ کھنٹ کہاں سے ہو گیا پرسانِ عمل پیشِ خدا کوئی نہ ہوگا اس رحمقِ عالم کے سوا کوئی نہ ہوگا ان کے توصل سے خدا ہی کو پکارو ان جیسا مددگارِ دعا ان جیسا مددگارِ دعا کوئی نہ ہوگا سو مصطفیٰ سے بڑھ کر وسیلہ کیا ہوگا تو میں نے اسی لیے اس بات کو پیش کیا اب جاؤ جا کر اس بات کو آگے پھیلاتے رہنا اب صاحبانے جی وکار میں اسی گفتگو کو تھوڑا لطیف کر کے بیان کروں صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی جناب یاسی صاحب صحیح مسلم کی حدیث ہے مدینہ کے پاس ایک بستی تھی اس کے اندر ایک عورت رہتی تھی یہ وسیلہ اب تمہیں قبر میں کیا فائدہ دے گا وسیلہ ہے نا موضوع ہمارا شاہ جی شاہ جی وسیلہ ہمارا موضوع ہے اور مجھے اب اس موضوع کو سمیتنا ہے زیادہ دقیقے نہیں ہیں میں نے بہت وقت لیا آپ کا لیکن اب جس موڑ پر لائے ہوں اس موڑ پر ہی سنانا بہت ضروری ہے کیونکہ حتمی طور پر ہمیں قبروں کے میں جانا ہے اور قبروں کے اندر سنو یہ وسیلہ کام کیسے آئے گا مدینہ کے پاس ایک بستی تھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور وہ کفاران کچھ سردار تھے ان کے ہم ملازمت کرتی تھی کافر سردار تھا یہ مدینہ کے پاس کہاں بولیے مدینہ کے پاس ایک بستی تھی وہاں پر یہ لونڈی رہتی تھی اور ایک کافر سردار کیا ملازمت کرتی اس سردار کا معمول کاروبار کا تھا وہ مدینہ میں آتا تھا تجارت کے لئے تو سودا سرف لینے آتا تو لونڈی بھی ساتھ آ جاتی تھی حبشل لونڈی تھی بہت مزیدار واقعہ ہے جب وہ لونڈی آتی تو سودا سرف لینے مدینے میں آتی تو کیا ہوتا بزاقات کہ جب یہ بزار سے گزر رہے ہوتے تو سامنے سے کملی والا مصطفیٰ بھی خرامہ خرامہ حضور ٹھہچتے ٹھہچتے نکل آتے لونڈی کی نظر حضور پر پڑھنی حضور کی نظر لونڈی پر پڑھنی اب کون کافر دل ہے کافر ہی دل ہوگا کہ جو حضور کو دیکھے اور پھر دل نہ دے بیٹھے تو وہ تو دل والی تھی اس نے جو حضور کو دیکھا واللیل کی ظلف دیکھی ود دوہا کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا ید اللہ کی ہاتھ دیکھے حضور آ رہے ہیں تو دل دے بیٹھے حضور کی عشق و محبت میں گرفتار ہو گئی اپنا دل دے دیا حضور کو اب جہاں تھی وہاں پر ہی بیٹھ گئی کہ ایسا تو سونا کبھی دیکھا ہی نہیں اب سرکار کو جو دیکھا تو حضور کی ظرفوں کی عسیر ہو گئی چپکے سے آئی ایک دن اور حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کر گیا اور دین اسلام میں داخل ہو گئی اور واپس بستی میں چلی گئی جب وہ لوگوں کو پتہ لگا کافر سردار کو پتہ لگا مسلمان ہو گئی تو انہوں نے بہت زیادہ اس پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تکلیف دینی شروع کر دی کہ اس نے اپنا خدا چھوڑ کر محمد کا خدا پکڑ لیا اب وقت گزرتا رہا وہ تکلیفیں سہتی رہی ایک دن کیا ہوا کہ سردار کی لڑکی ہمام میں غسل کے لیے گئی غسل میں جاتے ہوئے وہ اپنا ہار قیمتی موتیوں کا بار کھونٹی پر لٹکا گئی جب کھونٹی پر لٹکایا تو ایک چیل آئی اس نے ہار کو پکڑا اور اچک کر لے گئی اڑ گئی اب جب اڑ گئی تو وہ لڑکی ہمام سے بار آئی تو اس نے دیکھا قیمتی موتیوں کا ہار غائب ہے تو اس نے شور مچا دی میرا ہار چوری ہو گیا سارے گھر والے کٹھے ہو گئے تفتیش شروع کی پوچھ گا شروع کی تو سب کی نظر اسے لونڈی پھر گئی کہ ہو نہ ہو یہ لونڈی ہے یہ چور ہے معذلہ اتنی گستاخی کی کہ کہنے لگے معذلہ معذلہ جیسا نبی ویسے اس کے امتی کہ یہ اس نے اپنا خدا چھوڑا محمد کا خدا پکڑا یہ نبی نے تبلیغ کی ہے کہ چوری کرتی پڑے معذلہ میرے نبی کے شام میں گستاخی کی اب جس وقت انہوں نے اس پر ظلم کرنا شروع کیا اس کو تکلیفیں دینی شروع کی صحابانی زیبکار حدیث کو بھی جا کے پڑھ لیں میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں بیان کروں لیکن میں الفاظ کو اگر نرم بھی کر دوں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس نیک پارسہ صحابیہ بی بی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئے اس کی چادر کو پامال کیا گیا ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے اس کو برہنہ کر دیا مادرزاد ننگا بلکل کوئی چیز جسم پہ نہ رہنے دی اتنا ظلم کیا میری نبی کی خادمہ پر کہ ان کا دل تب بھی نہ بھرا تو اس کی شرمگاہ کی تلاشی لی گئی اور وہ میرے نبی کی خادمہ وہ عاشقہ پیش نظر صرف اس کو حضور کا چیرہ تھا اور شاید سوچتی ہوگی یہ میرا وجدان کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کے لئے سب کچھ برداشت کر رہی ہوئی پیش نظر صرف مصطفیٰ کا چیرہ تھا حضور کا چیرہ تھا اور حضور کی محبت میں وہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہی تھی اس کی چادر پامال کی گئی اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی اس کی شرفگاہ تک پہنچ گئے اور وہ چپ آئے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک آنسو تک اس پاک بھی بھی نہیں بھایا اور وہ ساری تکلیفیں صرف اور صرف اپنے نبی کے لئے برداشت کر رہی ہے نبی کے ناپے برداشت کر رہی ہے اب جس وقت وہ تلاشی دے رہے تھے اسی لمحے وہ چیل دوبارہ نمودار ہوئی اب جب نمودار ہوئی اس نے اوپر سے ہار نیچے پھینک دیا جب ہار نیچے پھینکا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہار تو اس کے پاس نہیں یہ اوپر سے گرا ہے تو بڑے شرمندہ ہوئے کہ نہاکم نے اس عورت کو اتنا زلیل کیا حال یہ کہ شرمگاہ تک پہنچ گئے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی اس کی چادر کو پمال کر دیا ہم نے اس کی عزت کو نیلام کر دیا لوگوں کے سامنے تو اب معافی مانگنے لگ گئے کہ چل چھوڑ دے اتنی دیر خدمت کی ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے اس نے کہا مجھے تم سے کوئی گلا نہیں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن لوگوں کا تسلی نہیں ہو رہی تھی انہوں نے کہا نہیں تو بتا ہم تیرے لیے کیا کریں تاکہ ہمیں پتا لگے کہ تنہیں معاف کر دیا پھر اس نے آخر میں تھک کے کہا اچھا چل کچھ اور نہیں تو اتنا کر دو جن کے لیے ساری تکلیفیں اٹھائیے ان کے پاس جانے دے مجھے اس نبی کے پاس جانے دو جن کا کلمہ پڑتی ہوں انہوں نے سوچا کہ جان جاتی ہے تو بچتی ہے تو بچائے اسی طرح سے معافی ملتی ہے تو مل جائے تو انہوں نے اس لونڈی کو ازاد کر دیا جب ازاد کیا تو وہ بھاگتی ہوئی میرے نبی کے قدموں پر جا گری میں زمانے کا پیر ہوں جائے لیکن لوگ مجھے اپنے دکھ سنائیں میں بڑے تعمل سے سنتا ہوں لیکن میرا بھی تو درد ہوگا جب میرا درد ہوگا تو میں ابھی ماں کے پاس جاؤں گا جب ماں پر جاؤں گا تو ماں پر پھوٹ پھوٹ کر میں بھی روں گا اور حضور سے بھار کر ماں ہی باپ کون ہو سکتے ہیں جب وہ حضور کے پاس پہنچی تو کسی کے سامنے وہ آسو نہیں بھاہتی تھی مصطفیٰ کو دیکھا مصطفیٰ دیکھئے میرے ساتھ کیا ہوا لوگ کہاں گاں تک پہنچے میری شرف گاں تک پہنچے میری عزت کو پبال کر دیا گیا میرا مصطفیٰ دست شفقت رکھتا ہے پیار کرتا ہے اور مرحم لگاتا جاتا ہے اس کے اندر کے زخموں پر اس کے ظاہری زخموں پر میتن میرا کمگی ہووے تی میں ظلف مابوب دیواما پوش میرے دی بن جائے جوتی تی میں یار دی پیری یاما جے سونا میں نے دکھ وچ رازی تے میں سکنوں چلے پاوان غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے رو رو حال سنانا وہ روتی جاتی ہے حضور کو حال سناتی جاتی ہے حضور میرے ساتھ یہ یہ کیا اور حضور شفقت فرماتے ہیں کہ چھپو جا دلا سے دیتے ہیں اور آخر میں اس کے دل تک تسلیح اتر گئی تشفیح اتر گئی سکینہ والے کا ہاتھ اس کے دل تک پہنچ گیا اور اس کے دل کو سکینہ مل گیا سکون مل گیا اب حضور نے کہا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری ہے میں تیرا ہوں حدیث کے لفظ ہے فرمایا تو بولیے تو میری ہے میں تیرا ہوں تو میری محمد تیرا جہاں تو وہاں میں اب اس کو بہت تسلیح ملی کہا تو میرے گھر پہ رہی گی تجھے کہیں نہیں جا رہا اس بی بی کی عادت تھی کہ وہ کبھی ایک ام المومنین کبھی دوسری کے پاس جاتی اور ان کی خدمت میں وقت گزارتی رہتی اچھا اس بی بی نے نا کچھ شیر بنا لیے تھے ہار سے متعلق عربی کے شیر تھے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں خلاصے کے ساتھ خلاصہ یہ ہے ہائے میرے نصیب ہائے وہ ہار ہائے وہ وہ ہار جو چوری ہوا تھا ہائے وہ ہار جو میرے نصیبوں کو میری شرمگاہ تک لے گیا جو میرے نصیبوں کو میری شرمگاہ تک لے گیا اور پھر وہاں سے میرے نصیبوں کو میرے محمد مصطفیٰ کے پاس لے گیا میرے آقا کے پاس لے گیا یہ اس کا خلاصہ تھا ان شیروں کا تو اب وہ ہر وقت یہ شیر پڑتی رہتی ایک دن یہ جناب سیدہ آئشہ صدیقہ کے پاس بیٹھی تھی تو وہاں پر بھی اس نے شیر پڑھنے شروع کر دی تو جناب آئشہ کو پورا واقعہ نہیں پتا تھا تو انہیں نے کہا یہ تو کیا ہر وقت ہار 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 کا کسہ لے کے بیٹھی رہتی ہے یہ کیا ہے تو اس نے نا جناب آئشہ کو بھی وہ ساری اپنی کہانی سنا دی ہار کی تو جناب آئشہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا انہیں نے ان کے بھی آنسوں نہیں تھمتے تھے انہیں نے گلے سے لگا لیا اس لونڈی کو اپشن کو کہا تجھے کہیں جانے کی جوتا نہیں تو میرے پاس را کر میں تیری دی خدمت کیا کروں گے میں تیری روٹی پکا کے دیا کروں گی تو جناب آئشہ صدیقہ کے پاس مرتے دم تک پہ وہیں پڑ رہی چند دن گذرے کہ اس پاک بی بی کا وصال ہو گیا فوت ہو گئی حضور کو کسی نے نہیں بتایا کہ حضور آپ کی خاتمہ کے وصال ہو گیا چار دن ہو گئے کسی نے حضور کو خبر نہیں دی کہ حضور ارام کر رہے ان کے راہ میں خلل نہ آئے اس کا رات کا وقت تھا تو خود ہی انہوں نے جا کر اس کو دفنا دیا جب دفنایا تو چار دن کے بعد کی حضور جناب آئشہ کے پاس جب آئے تو آکے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھے نظر نہیں آئی کافی دنوں سے حضور نے اس کا نام ہار والی رکھا ہوا تھا ہاں ہار والی بی بی آکے وہ ہار والی کدھر ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا تو وصال ہو گیا چار دن پہلے تو حضور خضبناک ہوئے بات کہا اس کا وصال ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا نہیں انہوں نے کہا حضور آپ ارام کر رہے تھے ہم نے سب دوچا آپ کے راہ میں خلل آئے گا بعد میں یاد نہیں رہا تو معافی چاہتے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکے حضور کی رگے آشمیت پھول گئی تم تمہا اٹھا سرح ہو گیا میں نے مصطفیٰ کا چیرہ کہا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہے میں اس کا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا تمہاری جرد کیسے ہی تم لوگوں کی کہ تم نے مجھے خبردار نہیں کیا مجھے بتایا نہیں کہ میری اس خادمہ کا میری اس حاشقہ کا وصال ہو گیا کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے سب غزمنات ہو گئے سب کو سام سن گیا خموش ہو گئے سارے حضور نے کہا کہ ابو بکر آؤ عمر آؤ عثمان آؤ علی آؤ تلہا آؤ زبیر آؤ سلمان آؤ بلال آؤ سارے ساہاں کے بلایا حضور نے جلال کے ساتھ بلایا اور سب کو بلا کر مصطفیٰ اس لونڈی کی قبر پر چلے گئے اس خادمہ کی قبر پر چلے گئے اور مصطفیٰ نے کہا وہ کہ جو چار دن ہوئے اس کا وصال ہو گیا حضور نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا پیچھے صفے بناو ساری سب نے صفے بنائیں حضور نے چار دن پہلے جس کا وصال ہو کے دفنائی جا چکی ہے حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ جنازہ پڑھایا حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر خطبہ اشارت فرمایا کہ اے میرے مومنوں اور اے مسلمانوں جب بھی مدینہ میں کسی کا وصال ہو جائے مجھے خبردار کیا کرو مجھے بتایا کرو مجھ سے راز نہ رکھا کرو میرے علم میں لایا کرو کیونکہ تم جب مرتے ہو اور قبروں میں جاتے ہو تو تمہاری قبروں میں ادھیرہ ہوتا ہے جب میں دعا کرتا ہوں تو تمہاری قبروں میں نور بیدا ہو جاتا ہے جب جب دعا میں کرتا ہوں تمہاری قبروں میں اندھیرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تمہاری قبروں میں اندھیرہ ہوتا ہے جب مصطفیٰ دعا کرتا ہے دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو تمہاری قبروں میں نور پیدا ہو جاتا ہے تمہاری قبریں بکہ نور بن جاتی ہیں وہ نور کا حالہ بن جاتی ہیں وہ نور کا گھر بن جاتی ہیں وہ گلے گلزار ہو جاتی ہیں وہ نور اللہ نور ہو جاتی ہیں وہ کیا کہنے والے نے کہا تھا کہ لوکہ سانو آنٹ در آیا کہ رات قبر دی کالی پر اسا سنیا سو او تھی آنا جدہ موڑے کملی کالی یعنی کتنی سادہ سی بات اور کتنی خوبصورت سی بات اس شاعر نے کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میں دعا نہیں کرتا تمہاری قبروں میں اندھیرہ ہوتا ہے جب مصطفیٰ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو خدا پروردگار تمہاری قبروں کے اندر نور کے چراغ روشن کر دیتا ہے تو جس کی دعا نور کے چراغ روشن کر دے اس کی اپنی ذات کیا ہوگی اس کا اپنا وجود کیا ہوگا جس کی دعا نور کے چراغ روشن کر دے اس کا اپنا وجود کیا ہوگا اس کا اپنا وجود کس نور کی عالم میں ہوگا کس نور کے لیول پر ہوگا لوگ کا سانو آن ڈر آیا رات قبر دی کالی پرہ اصح سنے آس او تھے یاو نا جدھے موڈے کملی کالی تو یہ وہ مرتبہ ہے کہ جب قبر میں جا کر بھی تمہیں مصطفیٰ کا وسیلہ کام آئے گا توجہ ہے آپ کی بس یہ بات سنو اور پھر مجھے اجازت دو توجہ کیا آپ نے یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کو بھی امام مالک موتہ میں روایت کرتے ہیں کس میں موتہ آپ کی کتاب موتہ میں سن رہے ہو میری بات تنگ پہ گئے ہو پتہ ہے میں لوں ہاتھ چکلے لیں پہ گیا تنگ ٹھیک ہے نہیں پہ گئے پہ بھی جاؤ میرا کی ہے اس وقت تو ممبر بھی میرا تم بھی میرے گھڑیاں بھی میری اب سنو اب آیا ہوں اتنی دیر بعد تو دل کرتا ہے کوئی سنا جاؤں میں نے ہمیشہ کہا اور مقام تکبر میں نہیں مقام تشکر میں کہتا ہوں کہ یہ سن لیا کرو باتیں کہاں ڈونٹتے پھر ہوگے پھر ہم نہیں ملیں گے تو کہاں تلاش کروگے ابھی سن لو ہم سے آپ لوگ ذرا سنتے جائیے گا یہ موتا کی حدیث ہے اور امام مالک اس کو روایت کرتے ہیں اور ماز بن جبل کے حوالے سے حضرت ماز بن جبل کے حوالے سے یہ صحابی حصول ہے وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ واقعہ تبوک کا ہے کس کا جب تبوک کا غزوہ ہوا تھا اور حضور نے حکم دیا تھا کہ آؤ تبوک کے جہاد کے لیے چلو اور مدینہ میں بہار کا موسم تھا مویشی پکے ہوئے تھے پھولے ہوئے تھے اور کھجورے پکی ہوئی تھی حضور نے کہا میں مدینہ کا محول خرام نہیں کرنا چاہتا کہا چلو سارے تبوک کی طرف چلتے ہیں تو تبوک مدینہ سے شمال کے جانب تقریباً سات سو چھتر ستتر کے اٹھتر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شمال کی جانب تبوک سعودیہ میں کوئی رہنے والے ہیں دوست یہاں پر جو سعودیہ میں کاروبار کرتے ہیں ذرا کھڑے ہو جائیے جو سعودیہ کے اندر میں آپ کو اس لیے تاکہ گواہ کی طور پر کھڑا کر رہا ہوں جو بھی سعودیہ عرب میں کام کرتے ہیں ذرا کھڑے ہوئیے اللہ آپ کو خوش رکھے نالے دیوی دا دیدار نالے ونجان دا بے پار یہ سارے کرتے ہیں آپ میں سے کون کونے جو تبوک کی طرف گیا ہے اب جو تبوک کی طرف گیا ہے وہ کھڑے رہے باقی بیٹھ جائیں یہ جو تبوک میں کھڑے رہے ہیں آپ تبوک میں گئے ہیں آپ بھی گئے ہیں میرے بات کی تصدیق کیجئے گا تبوک کا جو محلے بیان کیا وہی ہے نا مدینہ کی شمال میں ہے تبوک مری کی طرح ٹھنڈا ہے ایسے ہیں آج کل کبھی کبھی برف بھی پڑتی ہے باپر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ تصدیق کر لیں تصدیق ہو گئی دوبارہ اس کے بعد پھر جملہ کہوں گا ایک اس وقت میں آپ کو پھر آپ سے سوال کروں گا ابھی آپ تشریر رکھئے آپ سب نے سن لیا کہ مری کے جیسا موسم ہے جا کر تاریخی عرب اٹھا کے دیکھنا لائبریڈیوں میں میری نہیں سعودی عرب کی لائبریڈیوں میں آپ کو گئے کہ شاہ صاحب آپ کی کتاب ہوگی نہیں ابھی جاؤ سعودیہ کی تاریخی عرب کو اٹھا کے دیکھو لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ جس وقت مصطفیٰ نے وہاں پر غزوے کے لیے گئے تھے اس کا ٹیمپریچر فورٹی ڈگری سینٹی گریڈ کے راؤنڈ باؤٹ تھا جیسے گرمیوں کے اندر سبی کا موسم زمان نہیں تھا اس وقت وہاں پر تو وہ جو ہے آپ کی یہ میں تاریخی عرب کی بات کر رہا ہوں کسی زمانے میں تبوک کے اندر صالح علیہ السلام کی بستیاں ہوتی تھیں اس کے بعد جب وہ اجڑ گئیں تو وہاں پر کبھی کسی نے کوئی عبادی پیدا نہیں کیونکہ پانے نہیں ہوتا تھا وہ بنجر زمین تھی یہ تاریخ تاریخ کی بات کروں آج کے زمانے کی بات میں بتاتا ہوں کیسے ہوا سارا وہ بتاتا ہوں موسم بدلہ کیسے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو ہوتی جہاں پر پانی نہیں ہوتا جہاں پر پانی وہاں پر تو باتی ہوتی ہے اس وقت وہاں پر جن بھی نہیں جاتے تھے جنات بھی نہیں جاتے تھے اتنی بے آبان جگہ تھی تو حضور نے کہا تبوک پر روکیں گے جس وقت کافلہ پہنچا ہے نماز کا وقت تھا اور کافلے کو پانی کی ضوعت تھی اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر بنجر زمین پتھریلی زمین بے آبو گیا زمین کوئی کھیتی کوئی زراک کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر اور جس وقت پہنچے تو صحابہ کو ڈر لگ گیا کہ کہیں حضور پانی نہ مانگ رہے تو اسی حسنا میں حضور نے کہا پانی لاؤ اب پانی تھا نہیں تو اب ماز بن جبل کہتے ہیں کہ ہم دھوڑے سارے تو دور ہمیں ایک خوشک چسمہ پتہ نہیں کب کا خوشک تھا ہمیں نظر آیا ہم چسمے کے پاس پہنچے تو یہ امام مالی کی موتہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے پانی کی ایک چھوٹی سی بریق سی دھار تمثیر کے دور پہ کا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے کیا جوتے کا تسمہ کتنا بریق ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا چمڑے کا تسمہ ہو سکتا بریق سا چمڑے کا اتنی دھار تھی پانی کی جو ساتھ ساتھ لگ کی آ رہی تھی پتھر پہ تو اب وہ کہتے تھے کہ اب کیا کریں تو پانی کو کٹھا کرنے کے لیے وہ جیسے دیوار کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا لیتے تو ہاتھ لگایا پیچھے ایک اور سابی نے آتا رکھا اس کے پیچھے پھر رکھا پھر رکھا پھر رکھا ہاتھ در ہاتھ رکھتے گئے تو ایک پیالہ سا بن گیا اس کے اندر وہ گھنٹا کھڑے رہے پونہ گھنٹا گھنٹا کھڑے رہے پانی کٹھا ہوتا رہا اب کہا یا رسول اللہ ادھر تشریف لے آئے وہاں پر پانی نہیں لے آیا جاتا تو حضور ہے چشمے پر تشریف لے آئے اب سرکار کی بات سنو بلکل تھوڑا سا پانی کٹھا تھا اتنا سا جب کٹھا ہوا تو حضور نے اپنی انگلیاں ڈبوئی انگلیاں ڈبوئے کہ حضور نے ایسے ہاتھ پانی کے در ملے اور حضور نے چیرے پہ کرنے کے بعد حضور کرتے ہیں ایسے چھینٹے مارے اس کشھ کے چشمے میں ماز بن جبل کہتے ہیں اللہ گواہ ہے ہمارا سب صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا ہاتھ چیٹے مارے وہاں پر کیسے ہاتھوں کو جھٹکا دیا کہ آنن فانن دیکھتے دیکھتے وہ چشمہ پانی سے بھر گیا اور ایسا بھرا کہ آج تک بھرا ہوا ہے ایسے چیٹے مارے کہ وہ پانی دیکھتے کہ دیکھتے وہ پورا کا پورا بھر گیا سب نے وضو کیا پانی پیا تازہ دم ہو گئے پھر سنیے اس کے بعد ابن ازحاق اس کے پر مزید ایڈ کرتے ہیں ابن ازحاق اس پر مزید ایڈ کرتے ہیں کہ حضور نے ماز بن جبل کو واضح دی اے ماز ماز بن جبل اللہ تجھے عمر دے اللہ تجھے عمر دے اتنی عمر دے کہ تُو وقت دیکھے کہ آج جو میں نے عمل کیا ہے آج جو میں نے عمل کیا ہے ماز تُو دیکھے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس تبوک کے مقام پر بہات ہی بہات ہوگے یہاں پر بہات ہی بہات اٹھو دونوں دونوں اٹھو کھڑے ہو جو آپ دوسرا بھی کھڑا ہو میری بات کی تصدیق کرو کہ اس وقت پوری سعودی عرب کی ذراعہ کا دارو مدار تبوک پر ہے ساری کھیتی تبوک میں سارے باگ تبوک میں ساری کھجوروں کی سبرائی تبوک سے ساری اناج وہاں سے اس کے جی ڈی پی کے اندر سب سے بڑا حصہ تبوک کا ہوتا ہے تیل کے بعد سعودی عرب کی معاشر کا دارو بیدار تبوک پر ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تبوک کا موسم گھنٹا ہے کی نہیں ہے باغ ہے کی نہیں ہے پانی ہے کی نہیں ہے بیٹھ جائیے یہ کسی زمین کے مہر کا کمال نہیں تھا کہ زمین پر آکت تجربات کی اینائی مصطفیٰ نے کیا ہاتھوں سے چھیٹے پھینکے کہ تبوک کا موسم ہی بدل گیا وہاں پر بغات ہی بغات ہو گئے تو صاحبانے زیبکار بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا پیغام دینا چاہتا ہے کہ مد مولنا جہاں پر نسبت ہوتی ہے وہاں پر قسمت ہوتی ہے اللہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جہاں پر نسبت ہوتی ہے وہاں پر قسمت ہوتی ہے اور جہاں پر نسبت مصطفیٰ ہوتی ہے وہاں پر رحمت خدا ہوتی ہے جہاں پر نسبت مصطفیٰ ہوتی ہے وہاں پر رحمت خدا ہوتی ہے وہاں پر رحمت خدا ہوتی ہے بیٹا میں نے ٹھیک کا نا وہ تبوک والا میں نے ٹھیک کا خدا کی قسم میں نے جان کے گواہ کو کڑا کیا ہم ایسے ہوا میں تیر چھوڑنے کے عادی نہیں تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو بے آب ہو گیا جن بھی نہیں جاتے تھے جن بھی نہیں وہاں پر جاتے تھے گزر ہوتی تھی مصطفیٰ نے کیا ہاتھ چھٹے مار دیئے موسم بھی بدل کے رکھ دیا سبی سے اٹھا کر مری بنا دیا سبی سے اٹھا کر مری بنا دیا کبھی سوچا ہے ایسے ہو جائے کبھی سوچا ہے کہ فورٹی ڈگری ففٹی ڈگری سینٹی گر کا ٹیمپریچ ہو رو جھلسا دینے والی گرمی ہو زمین پر پانی کا قطرہ گنے تو ایک سیکنڈ انگے بھاب بن کے اڑ جائے اور وہاں پر باری شروع ہو جائے وہاں پر آج پر برسات ہو رہی ہو باغ ہی باغ ہو جائے یہ کیا مصطفیٰ کے ہاتھوں کا کمال ہے یہ وسیلہ ہے مصطفیٰ کا آپ بھی انکار کرتے ہو جن کی خجوریں کھاتے ہیں انہی کا انکار کرتے ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت کرتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اسی سے نمک حراملی کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کی برکتیں ہیں حضور نے پاؤں پاں دالا تو برکتیں برکتیں جتھے یار پابرک دا پوتی اگدہ سرودہ بوٹا جہاں یار کی ادا وہاں خدا کی رضا اور پھر وہ واقعہ تو سن رکھا کہ بنی اسرائیل کا شخص سے دو سو سال کے گناہ کیے اور جب مرا تو لوگوں نے کہا جاؤ اس کو اٹھا کر باہر کسی پہاڑی پہ پھینکو اٹیبے پہ پھینکو سور کھائیں گد کھائیں جانور کھائیں کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا خدا نے موسیٰ پر وحی کی تو اس کا جنازہ پڑھا تو جنازہ پڑھا وہ جلال والے نبی تھے نازوں والے وہ نے کہا مولا میں کیوں اس کا جنازہ پڑھا ہوں دو سو سال تک تیری نافرمانی دو سو سال تک میری نافرمانی کی کہ میں کیوں جنازہ پڑھا ہوں جلال سے خدا کا جواب آیا تو ہوتا کونے سوال کرنے والا موسیٰ تو ہوتا کونے سوال کرنے والا میں کہہ رہا ہوں کہ رب کہہ رہا ہے یہ ڈر گئے خوف زدہ ہوئے کہا مولا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو سو سال تیری نافرمانی دو سو سال میری نافرمانی کیا داپسند آگی تجھے کہ تجھے اس کے گناہ نظر ہی نہیں آرہے کہا دیکھتا ہوں سب کچھ پر اے بوسا کدھر جا رہے ہو اے بوسا سن رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تیری نافرمانی دو سو سال میری نافرمانی دو سو سال پر جس وقت یہ تیری کتاب کھولتا تھا کبھی توریت کھولتا تھا اس کے اندر اس کے اندر میرے حبیب کا نام انامی آتا تھا احمد آتا تھا تو یہ اس نام کو اٹھا کر چوم لیا کرتا تھا مجھ کو ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے محبتِ مصطفیٰ کے وسیلے پر دو سو سال کے گناہ ہی معاف کر دیئے خوب نامِ محمد ہے اے مومنوں جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ 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 ہمارا نہیں وما علینا اللہ البلاغ وصل اللہ تعالی علی رسولِ خیرِ خلقِ ہی محمد وآلہ وصحابی اجمائی جنہیں باپ نے سنت ادا فرمانی ہے وہ سنت ادا فرمائے محمد و